السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سر آج کل ایک ویڈیو انٹرنیٹ پر بہت وائرل ہو رہی ہے جس میں سجدہ کرنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو سجدہ کرتے ہوئے سب سے پہلے اپنے گھٹنوں کو زمین پر لگاتے ہیں وہ ایک غلط طریقے پر سجدہ کرتے ہیں اصل طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پر لگائے جائیں اور گھٹنوں کو بات میں تو اس زمین میں بتائیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے کیونکہ ہمارے ہاں انڈو پاک میں یا احناف کے ہاں ان جنرل یہی طریقہ رائج ہے کہ پہلے گھٹنوں کو زمین پر لگائے جاتا ہے اور اس کے بعد ہاتھوں کو دراصل میرا بھائی بہت سارے لوگ یا تو احادیث مبارکہ کے زخائر سے واقف نہیں ہوتے یا احناف سے بغض ہوتا ہے اور وہ یہ ثابت کرنے میں لگے رہتے ہیں کہ گویا احناف کے ہاں کوئی ایسے طریقے رائج ہیں جن کا ثبوت احادیث مبارکہ سے نہیں ملتا اس لیے وہ جن طریقوں پر خود کاربند ہوتے ہیں انہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بس انہیں کو رائج کیا جائے اور یہی کوئی صحیح طریقے ہیں اور اس کے علاوہ جترے طریقے ہیں وہ سارے گویا کسی نے خود بنا لی ہیں ماذا اللہ استغفراللہ الرعظیم اور اسی نیتوں سے یا اسی طرز عمل سے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ان کا نشانہ جو ہے وہ دراصل احناف ہوتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے ہوتے کہ ان کی قلیل علم کم علمی کی وجہ سے وہ خود نشانہ بن رہے ہوتے ہیں تو سجدہ کرنے کا جو طریقہ ہمارے ہاں رائج ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے پہلے گھٹنوں کو زمین پر لگایا جاتا ہے پھر ہاتھ پھر ناک اور آخر میں پیشانی زمین پر رکھی جاتی ہے جب سجدے سے اٹھتے ہیں تو پھر اس کے برق سمل کرتے ہیں کہ پہلے پیشانی سب سے پہلے زمین سے اٹھائی جاتی ہے پھر ناک پھر ہاتھ اور آخر میں گھٹنے اٹھائے جاتے ہیں تو حدیث مبارکہ میں اس کی وضاحت جو ہے نا وہ ان الفاظ میں موجود ہے حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ پیارے نبی جب سجدہ کرتے تو اپنے گھٹنوں کو ہاتھوں سے پہلے رکھتے اور جب اٹھتے تو ہاتھوں کو گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے اور یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کی ہے یہ سنن نبی دعود میں آتی ہے حدیث نمبر 838 اسی طرح سنن ترمیزی میں آتی ہے حدیث 268 ابن ماجہ میں آتی ہے حدیث 882 سنن دارمی میں آتی ہے حدیث 1320 سنن نسائی امام نسائی سے سنن کبرہ میں بھی روایت کرتے ہیں حدیث 676 یہ صحیح ابن حبان میں بھی آتی ہے تو درجہ صحیح کی روایت ہے حدیث 1912 اسی طرح اسے امام حاکم نے المستدرک آلہ صحیحین میں بھی روایت کیا ہے اسی طرح امام حیسمی نے اسے موارد الزمان میں روایت کیا ہے اور امام بحقی نے سنن کبرہ میں اور امام دار قطنی نے سنن میں روایت کیا ہے اب یہ جو دوسری روایت ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے ابن حجر والی روایت کو یہ لوگ غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی وہی ہوتا ہے کہ حدیث کی کتاب اٹھا لی حدیث پڑھ لی نہ آگے پتہ نہ پیچھے پتہ یا پھر وہی ہے کہ نون اشیوز کو اشیوز بنا کر لوگوں کو کنفیوز کرنا یا اپنی طرف رائچ رائچ کرنا راجح کرنا اور اسی طرح جو ہے نا ایک حدیث بتانا دوسری نہیں بتانا یہ وہی لوگ ہیں جو ان چیزوں کو یوز کرتے ہوئے پھر فیم حاصل کرنا چاہتے اور یہی حال جو ہے ہمیں انجینئر محمد علی مرزا کے ساتھ بھی نظر آتا ہے کہ نون اشیوز کو اشیوز بنا کے ہائلائٹ کر کے ایسا بڑا کر کے بتانا اور پھر اس کے اندر جو ہے اپنی کوئی علمی رائے دینا جبکہ وہ بے علمی والی رائے ہوتی ہے یہی حال پھر ان لوگوں کا بھی ہے حضرت ابو حریرہ والی جو روایت ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سجد احدکن فلا یبرک کما یبرک البعیر والیدع یدئیہ قبل رکبتئیہی یہ روایت جو ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے جب کوئی سجدہ کرے تو اس طرح نہ بیٹھے جیسے اونٹ بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھ گھٹنوں پر پہلے رکھے یعنی اپنے ہاتھ گھٹنوں سے پہلے رکھے تو یہ جو روایت ہے اسے امام احمد نے روایت کیا ہے حدیث 8942 اسی طرح ابھی امام ابی دعود نے روایت کیا ہے سنن میں حدیث 840 امام داروی نے سنن میں حدیث 1321 اور امام نسائی نے سنن قبرہ میں حدیث 1091 اب یہ حدیث امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کی ہے لیکن ہمبلی فقہ کے مطابق حضرت ابن حجر والی جو روایت ہے وہی راجعہ ہے اسی پر ان کا بھی عمل ہے ہمبلی حضرات کا بھی اسی پر شافی حضرات کا بھی عمل ہے اسی پر احناف حنفی حضرات کا بھی عمل ہے یہ جو روایت میں نے آپ سے ذکر کیا اس کے مطابق یہ جو حضرت ابو خریرہ والی روایت ہے اس سے متعلق حضرت ابو سلیمان الخطابی جو شارہ حدیث ہے رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں کہ وائل ابن حجر اثبت من هذا وقیل هذا منسوخ وہ کہتے ہیں کہ حضرت وائل ابن حجر کی حدیث جو ہے وہ اس سے زیادہ صحیح ہے حضرت ابو حریرہ والی حدیث سے اور حضرت وائل ابن حجر کی حدیث کے بارے میں یہی ہے کہ وہ زیادہ صحیح ہے اور حضرت ابو حریرہ والی حدیث کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ منسوخ ہے اور دونوں حدیث مبارکہ کی سنات کے بارے میں فنی بحث کرنے کے بعد ملالی قاری فرماتے ہیں کہ بقول ابن حجر حاصل یہ ہے کہ ہمارا مذہب یعنی حنفی مذہب وہ پہلی حدیث پر عمل ہے اور امام مالک کا مذہب دوسری حدیث پر اور ہر ایک کی کوئی وجہ ہے اور جب دونوں حدیثیں اصل صحت میں برابر ہیں تو امام نووی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت کے اعتبار سے کسی ایک مذہب کی ترجیح مجھ پر ظاہر نہیں ہوئی اور اس میں نظر ہے اس لیے کہ اگرچہ ہم اس کا منسوخ ہونا نہ بھی کہیں کیونکہ نسخ پر حدیث ضعیف دال ہے لیکن پھر پہلی حدیث اسہ ہے سمجھائی بات آپ کو ابن حجر والی حدیث زیادہ صحیح ہے تو لہٰذا وہی مقدم ہوگی اور اس کے باوجود اکثر علماء اسی کے قائل ہیں اور نمازی کے لیے سہولت اسی میں ہے اور حیت اور شکل میں حسین بھی ہے اس کو ملہ لقاری مرقات المفاتح جل دو صفہ پانس ستر پر بیان کرتے تو لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ احناف کا عمل پہلی حدیث پر ہے اور اسی طرح شوافے کا عمل بھی پہلی حدیث پر ہے اور حملی حضرات کا عمل بھی پہلی حدیث پر ہے امام مالک کا عمل دوسری حدیث پر ہے حضرت ابو حرہ راوالی تو یہی ہے کہ ان لوگوں نے ایشیوز بنا لیے ہیں وہ چیزیں جو ایشیوز نہیں تھیں اور یہی حال آج کل بہت سارے لوگوں کا ہے انہوں نے اس کو ایک کلک بیٹ سمجھ لیا ہے کہ ان چیزوں کو ہائلائٹ کرو جو ڈیفرنٹ ہو اور پھر اس پہ ایک حدیث پیش کرو اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرو کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ شاید کوئی بغیر حدیث کے کوئی علم پڑھا رہے ہیں اپنے گھر سے کوئی علم لائے ہیں وہ پڑھا رہے ہیں اور یہی بات وہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اچھا اتنے لوگوں کو کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ابن تیمیہ جو ہیں ان کو بڑا مانتے تو انہوں نے اپنے فتاوہ کی جلد بائیس صفحہ فورٹی نائن پر لکھا ہے کہ ہر دو صورت میں نماز جائز ہے اور اس پر علماء کا اتفاق ہے یعنی بعض مذاہب جو ہیں اکثر مذاہب جو ہیں وہ حضرت ابن حجر والی روایت کے قائل ہیں تو ایک مذہب حضرت ابو حریرہ کی روایت پر کبھی قائل ہے تو وہ کہتے ہیں دونوں صورتوں میں نماز جائز ہے اور ہر صورت میں علماء کے نزدیک جو ہے وہ نماز ٹھیک ہو جاتی ہے اختلاف صرف افضل میں ہے تو افضلیت کا معاملہ ہے بعض کے نزدیک بعض بعض کے نزدیک بعض لیکن یہ لوگ اس کو ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ یہ غلط طریقہ یہ صحیح طریقہ ہے اور یہی اسی چیز کو یوس کرتے ہوئے ایک کلک بیٹس ہوتے ہیں وائرل کرنے کے اپنے آپ کو کوشش ہوتی ہے لوگوں کو کنفیوس کرنا ہوتا ہے اور یہ بتانا ہوتا ہے کہ تم لوگ تو پتا نہیں کسی ایسی چیز پر عمل کر رہے ہو جو سنت کی خلاف ہے اور ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ حدیث کی زخیرے میں سے کیا معاملہ ہے تو ایسے لوگ ایم گلیڈ کہ یہ کیا معاملہ ہے لیکن کہ یہ لوگ ان کا کام بس یہی ہے کہ لوگوں کو کنفیوس کر کے ان کو دین پھیلانے سے زیادہ دونوں طرف کے موقف رکھنے سے زیادہ ان کو یہی ہوتا ہے کہ ایک موقف بیٹھا جائے اور دوسرے کو غلط ثابت کیا جائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ رَاجِونَ دُو میں سمجھتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ کو مسئلہ سمجھ میں آگیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سمجھتا ہوں کہ 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 سمجھت